موسیقی اسلام علیکم کنٹروورسی جوڈے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم کے اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے اور تفسرہ نگاروں کے پینل کے تاب تاروخ سے پہلے آج کی خبروں کا آپ سے تاروخ کرواتے چلے خبریں آج بہت ہیں ہمارے ہمسائے افغانستان ملک میں آج اعلان ہوگا کہ وہاں پہ گزشتہ الیکشن کا کیا نتیجہ نکلا ظلم خلیلزاد پاکستان پہنچے اور پاکستان کے چیف آف آدمی سٹاف سے ملاقات کی بڑی امپورٹن خبر ہے دوہم ذاکرات میں کچھ دنوں کا توقف آیا ہے یہ بھی بڑی خبر ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آج ہائی کورٹ میں جو وکلہ پکڑے گئے ہیں ان کی رہائی کے لیے کیس پٹیشن فائل کی گئی یہ بھی بڑی خبر ہو سکتی تھی لیکن اس سے بڑی خبر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وکلہ نے آج ڈاکٹرز نے سروسیز ہاسپیٹل سے نکل کے جا کے مومبتیاں جلائی ہیں جو پی آئی سی کے سامنے پجاب ادارہ کلب کے سامنے مومبتیاں جلائی ہیں اور یکجہتی کا اظہار کیا اور پجاب حکومت نے کہا جی اگلے چوبیس گھنٹے میں ایمر جنسی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی یہ اچھے جیسٹر ہیں جس سے سوسائٹی کے اندر بہتری آ سکتی ہے اور کیونکہ اچھی باتیں ہیں تو اس لیے ان سے ہماری خبر نہیں بنتی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو اپوزیشن کی رہبر کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کی ممبران اور اس کے چیرمن کی تقرری کے لیے کہا ہے کہ ایک نام کے علاوہ بابر یکوب فتح محمد صاحب جو ہیں ان کے علاوہ جس کو مرضی رکھ لیں اس کو تو ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ اس وقت سیکرٹی کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں اور گزشتہ الیکشن میں جو بھی ہوا وہ اس کے ماسٹر مائنڈ بلکہ ماسٹر کرافٹر تھے جسے کہنا چاہیے تو ان کی کنٹینیویشن اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ گزشتہ الیکشن کی تمام پریکٹسز کی کنٹینیویشن ہوگی تو کسی اور کو بھلے رکھ لیں ان صاحب کو نہیں رکھنا حکومت اسی ایک نام کے اوپر مصر ہے اب دیکھئے معاملہ جب پارلیمنی کمیٹی سے جاتا ہے عدلیہ کے پاس تو عدلیہ اس کے بارے میں کیا کرتی ہے یہ اور دوسری جو باتیں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ برطانیہ میں انتخابات ہوئے ہیں بورس جانسن صاحب جو ہیں جن کو تین سو چھویس سیٹیں چاہیئے تھی ان کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق تین سو چھویس سیٹیں ہو چکی ہیں اور یہ ہے کہ وہ مزید سیٹیں بھی ان کو مل سکتی ہیں اور اس میں جو بہت سارے لوگ جو ہیں دل جلے جو ہیں انہیں یہ تین سو چھویس سیٹوں کا ریزرٹ نظر نہیں آیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمائمہ گولڈ سمیت کے جو بھائی ہیں جو کے پہلے محمد صادق کے خلاف لندن کے میر کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور ہار چکے ہیں وہ اس دفعہ بھی آر گئے ہیں بڑے شاندار طریقے سے بڑے یوج مارجن سے مطلب نیچے سے وہ جو ہیں کینڈیٹس میں وہ پہلے نمبر پہ ہیں کیونکہ پہلے ٹاپ تھری فور کے اندر تو ان کا نام نہیں ہے تو کچھ لوگ اس کو بھی انجوائے کرنا ہے لیکن برطانیہ کے الیکشن کے اندر بورس جانسن کے واپس آنے کا پاکستان کے لیے بہت ہی خوفناک مطلب ہے اور وہ ایسے ہے کہ اگر بورس جانسن صاحب بریکزٹ کے حامی ہیں جو کہ حامی ہیں اور وہ انہوں نے بریکزٹ کرنا ہے جو کہ انہوں نے کرنا ہے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں نہیں کرنا ہے اور اب ڈنڈے کے زور پہ کرنا ہے کیونکہ میں منڈٹ لے کے آ گیا ہوں تو یورپین یونین کے اندر پاکستان کی جو کیس پلیڈ کرتا ہے جو پاکستان کو سپورٹ ملتی ہے وہ برطانیہ سے ملتی ہے اب برطانیہ اگر یورپین یونین سے باہر ہو گیا تو جرمنی اور فرانس جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کو اچھے جذبات نہیں رکھتے جو کہ میجر کسٹوڈین ہیں وہاں کے یورپین یونین کو لے کے چلنے والے جو ہیں اور اگر وہ وہاں پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کی فکر کرنی چاہیے اور انہوں نے یورپین یونین نے پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی میڈیا گیگنگ یعنی کہ میڈیا کا گرہ دبایا جا رہا ہے جس طرح میڈیا کے لوگوں کی نوکریاں چھنی جا رہی ہیں اس کے اوپر وہ دو دفعہ شدید تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اور اگر اب یہاں پہ یورپین یونین سے نگوشیئیٹ کرنا ہے جی ایس پی پلس جو کہ اب کرنا ہے کیونکہ اس کے رنیول کا ٹائم بھی ہو گیا بدکسمتی سے تو ہمیں پھر ان کی کچھ باتیں بھی ماننا پڑیں گی ہماری حکومت کو بہت ساری چیزیں کنفیشن دینا پڑیں گی اور اس کے اندر کیا ہوگا اس پہ ہم اپنے ماہرین کی رائے لے لیتے ہیں آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعریف کرواتے چلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید شہب الدین صاحب سید صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اور لاہور کے میڈیا میں چاچو کے نام سے جانے جاتے ہیں سینئر صافی ہیں تجزیہ نگار ہیں اور ایک جانی مانی شخصیت ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عبداللہ ملک صاحب ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ ہیں سپریم کورٹ کے لائر ہیں لیکن آج جو ان کا سب سے بڑا کردار ہے کہ آج یہ گئے ہیں وہ جو لایرز کی طرف سے بھی اور ہیومن جیسے کہنا چاہیے سیول سوسائیٹی کی طرف سے اور انہوں نے پی آئی سی کے سامنے پھول رکھے ہیں وہاں پہ محبتیاں جلائی ہیں اور بہت شکریہ آپ کا اس جیسٹر کا دینے کا اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے حمدہ میں دیرینہ جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب اور بھٹی صاحب جو ہیں ان کا تعرف ابھی اس سے پہلے پروگرام میں جو کروایا گیا ہے میں وہ تعرف دورانے کی جو رکمی کر سکتا اس لئے چلتے ہیں اسلام آباد اور اسلام آباد میں ہمیں جائن کریں گے جناب ممتعد بھٹی صاحب ممتعد بھٹی صاحب دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور روزنمہ دن کے ریزنٹ ایڈیٹر اور سینئر صافی اور تیزیہ نگار بہت شکریہ چاروں اصحاب کا چاچو یہ جو رہبر کمیٹی کا آج جلاس ہوا ہے اسلام آباد کے اندر ہاں اگر آپ اجازت دے تو بھٹی صاحب سے پہلے لے لیں اسلام آباد میں ہوا ہے پاک حبر ہے تو ان کے پاس زیادہ اپ ڈیٹ ہوگا بھٹی صاحب یہ جو رہبر کمیٹی ہے یہ آج کیا بولی ہے نشستن گفتن برخواستن ہی رہا یا کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی دیکھیں ایک تو رہبر کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی جو تشکیلیں نو ہے یا آپ کہلیں کہ دوبارہ جو تقرییاں ہونی ہیں اس کے اوپر بات کی ہے اور کچھ اور تقریوں کے اوپر بات کی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے ہیں ایک جو آپ نے بابر فتح صاحب والی بات کی اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور مزید مشاورت جاری رکھنے کا انہوں نے کہا ہے کوئی بڑی انانسمنٹ اس طرح سے نہیں تھی البتہ نئی اپائنٹمنٹس کے حوالے سے جس میں الیکشن کمیشن جو ہے ان کا مین ایجنڈے کے اوپر ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے رضوان صاحب اس وقت جو پارلیمانی کمیٹی کا اعلاس تھا جو کے کنسینسز کے لیے تھا الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ بے نتیجہ رہا ہے اور دوبارہ یہ نیکس ویک کے اندر یہ اعلاس دوبارہ ہوگا تو اب جو سورٹیال ہے وہ ڈیڈ لاک ہے فیل وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس ایشو کے اوپر کوئی پیشرفت نہیں سامنے آ رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے اور ساتھ ساتھ ریبر کمیٹی جو دیگر پلٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بھی جائزہ لے رہی ہے ریبر کمیٹی کے اندر بھی پارٹیز کا جو موقف ہے وہ کافی حد تک آپ کہلیں ڈائیورجنٹ ہونے کے باوجود بارک اف دو چار چیزیں وہ کنورجنس کی نکال لیتے ہیں اور اسی کے اوپر پریس کنفرنس کرتے ہیں یہی آج بھی انہوں نے کیا لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اب آسفالی زرداری آج رات کو کراچی روانہ ہوں گے پھر وہاں پہ پیپلز پارٹی کا علاقہ ہوگا جس میں وہ کچھ اہم فیصلے کریں گے جس میں انہوں نے جائزہ لینا ہے چیف آرمی سٹاف کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے وزریعظم کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو اس کے بعد ان کا واضح موقف جو ہے وہ سامنے آئے گا میرا خیال ہے نیکس ویک کے اندر میٹنگ رکھے گی اور اس میں اناؤنس کیے جائیں گے جو بھی متفقہ فیصلے ہوں گے اور جو ڈیورجنٹ ویوز ہوں گے اس پہ بھی پارٹی کا موقف سامنے آ جائے گا لیکن اس وقت تک کوئی بڑی پیشرفت نہیں ہے ماس وائس کے جو الیکشن کمیشن کے اوپر موقف تھا پولٹیکل پارٹی کا اپوزیشن کی اس کے اوپر وہ ابھی تک متحد نظر آئے ہیں اور بابر فتح یعقوب کو نشانہ بنایا گیا فیل وقت گو کے ذاتی حیثیت سے میں انہیں بڑے عرصے سے جانتا ہوں باقی ان کے جو الیکشن کے حوالے سے جو پروسس کے اندر پرابلمز آئیں تھیں اس کے حوالے سے اپوزیشن ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے ان کو کانٹینیوٹی ان کی نہیں چاہتی اپوزیشن جبکہ حکومت کا موقف اب تک یہی ہے کہ وہ کانٹینیو کریں گے جی 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 وہ کانٹینیو کریں گے ظاہر ہے پنجاب میں بھی یہ رہی ہیں سیکٹری بلدیار بھی تھے سیکٹری ایریگیشن بھی رہی ہیں کئی کئی پوسٹوں پر اور سیکٹری ایریگیشن جب تھے تو انہوں نے وہ انڈیا کے ساتھ پانی کے حوالے سے بڑا ایشو اٹھایا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کافی خاصے کلین آدمی ہے مجھے احرانی ہوئی ہے ان کے اوپر جو اب یہاں پر تومتہ لگ رہی ہیں الیکشن کمیشن میں جارنے کے بعد یہ خراب ہوئے ہیں پتہ نہیں زی خراب ہوئے ہیں یہ اتومت ہے میں تو یہی کہوں گا جتنے عرصے سے میں جانتا ہوں مجھے ان میں کوئی ایسی خراب ہی نظر نہیں ہے شباز شریف کے فیورٹ بیورکریٹ میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کو ہر دفعہ سپیشل اسائنمنٹ ملتی تھی اور یہ وہ اسائنمنٹ کیا بھی کرتے تھے کیا والے سے لیکن یہ جو الیکشن کمیشن میں جا کے جو کارکردگی ہوئی ہے اب دیکھیں نا آر ٹی ایس کی کوئی رپورٹ نہیں جا رہی ہو سکی مطلب آپ کہہ دیں کہ وہ درست تھا ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ یہ سسٹم استعمال نہیں ہوگا الیکشن کے اندر بھئی اس کی ریزننگ تو دے نا اب یہ سارے سوالات وہ ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ چلے گے بسے معذرت کے ساتھ آر ٹی ایس ایک بہتر سسٹم تھا میں اس کی وجہ آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ہمیشہ سے یہ شور مجھتا تھا کہ جب بکسہ وہاں سے نکلتا ہے پولنگ اپنا پولنگ سٹیشن سے تو آگے تک جاتے ریزنٹ بدل جاتے ہیں اب یہ تھا کہ گنتی وہیں ہو رہی ہے ہر امید بار کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے اس کے سامنے ٹوٹل ہوا اور اس کے سامنے اسی وقت اس کو بیٹھا گیا بابر صاحب جو ہیں حکومت ان کے ایک نام پہ اسرار کیوں کر رہی آپشن کیوں نہیں رکھ رہی ویسے میں پوچھنا چاہ رہا میرے خیال ہے شاید اس کے نزدیک وہ بہتر آپشن ہے ان کو دوسری نظر نہیں دیکھیں دوسری دو آپشن ایک اخلاق بھٹی صاحب ہوں شاید کہنا چاہ رہے ہیں میں صرف ایک چیز آپ کی اجازت سے دیکھیں گورنمنٹ کا جو موقف اب تک اس کے اوپر سامنے آئے یہ بیسیکل یہ ایکسٹینشن پہ ان کی اپنی مدت ملازمت پوری ہوئی ہوئی ہے گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ چونکہ الیکشن کے حوالے سے پچھلے الیکشن کے حوالے سے جتنے کیسز ہیں اور جو جو پروسیجر ہے وہ اب باقی لوگوں کے جانے کے بعد ایک چین رہ جاتی ہے سیکرٹری والی سیکرٹری الیکشن کمیشن وہ چیزوں کو مینج کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہتر جواب دینے کی پوزیجن میں ہے اس لیے وہ اس کو کانٹینیو رکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک 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 لیکن وہ سیکرٹری کے طور پر کانٹینیو کر لیں اسے ٹیئرمن ٹیف الیکشن کمیشنر بنانا سیکرٹری کے طور پر کیسے کانٹینیو کر رہیں گے کانٹریک دے سکتے ہیں باقیوں کو بھی تو دے رہے ہیں وہ اپنے تقریباً اب دینا بند کر دیا کس کو بڑے سر دیئے آپ جانے دیں میمبر ہیں اور نیچے سیکرٹری ہیں اور اس کے بعد نیچے جو ہے ہر صوبے کا اپنا ایک الیکشن کمیشتر ہے اس کے علاوہ کونسی ایسی پوزیج اس پنگو لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہوگی کانسٹیوشنل پوزیشن بتائیں سر اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کی آپ ورکنگ کی اور کیسے اس کی بات کر رہے تھے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا زیادہ ٹینئور میہ برادران کے ساتھ گزرا ہے ویسے وہ اپ رائٹ آفیسر ہے اور ان کے کیریر پہ بھی کوئی اس کے سب کی سوائے اس کے کہ جو الیکشن لاس والا ہوا تھا اس میں دیکھیں اگر لیڈر اپوزیشن اور جو کمیٹی ہے اس پہ نہیں پہنچتی تو پھر اللہ مالا جو میٹر سپریم کورٹ پاکستان کو چلا پالیمانی کمیٹی کا اس کو چلا جائے گا اور ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ پاکستان اپنی مردی سے کسی ایک بندے کو نومینیٹ کر دے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسٹیوشنل پوزیشن تو ظاہر ہے جو آئین میں لکھا ہوا اس کو ہم نے ہر صورت میں ظاہر ہے حکومت نے فالو کرنا ہے لیکن بدقسمت ہی ہوگی کہ اگر ایک ایسا ادارہ جو ایک کنسٹیوشنل ادارہ ہے اور حکومت اور اپوزیشن پچھلے کئی ادوار سے جیسے امران خاندر پوزیشن میں تھے تو وہ ان کا تھا کہ الیکشن ریفارم ہونی چاہیے اب وہ حکومت ہیں تو میرے خیال ہے تو یہ حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے تھا اور جو اپوزیشن ہے اس کو بھی کوپریٹ کرنا چاہیے تھا کہ سارے کا سارا دور و مدار ہمارا الیکشن کمیشن اور الیکشن کا جو پروسس ہے ووٹنگ کا یا ریزلٹس کمپائل کرنے کا یا اٹڈری آف پولنگ کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں جو پیچھے لوپس ہول تھے ضروری ہے کہ آپ اس الیکشن سارے پروسس میں نئی صلاحات کی جائیں اور وہ جو خامیاں تھیں ان کو ریموو کیا جائے اور ایسا ادارہ بنایا جائے متفقہ طور پر تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسا ریزلٹ دے سکے جو سب ہی کو قبول اور اس میں جو لوپس ہول ہیں کسی بھی حوالے سے وہ ہم رگنگ کے حوالے سے انجنیرل الیکشن کے حوالے سے بیلنٹ بکس چینج کے حوالے سے ریزلٹ بدلنے کے حوالے سے فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے آر اوز کے حوالے سے سیلٹڈ کلوہیں کے الیکشن تو ہوئے تھے تو میرا خیال ہے کہ حکومت اپسیشن دونوں کو فہمہ فراست کا مزارک کرنا چاہیے اور شہسی بچیورٹی کا دینا چاہیے اور اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لیڈ ہے وہ جو حکومت ہے اس کو لینی چاہیے تاکہ کہیں تو کوئی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو کنسنسز کے ساتھ ہوں اور ہمیں لگے کہ حکومت سنجیدہ ہے ان تمام ایشیوز کو حل کرنے میں جنگا کے ماضی میں وہ چرچہ کیا کرتی تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم اصلاحات لائیں گے تو یہ حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اپسیشن تو ظاہر ہے اپنے ایجنڈہ ہمیشہ ہی سامنے رکھا کرتی ہے ماضی کیوں ہو جب موجودہ ہو پڑی صاحب جب موجودہ حکومت جو ہے اس کے آنے کے فروند بعد ایک پارلیمنی کمیٹی بنی تھی خٹک صاحب جس کے ہیڈ بنے تھے جس نے الیکشن کے حوالے سے جتنے اطرازات تھے اس کے اوپر بات کرنی تھی اس کمیٹی کے الحمدللہ سترہ مہینے ہو گئے کوئی اجلاس نہیں ہوا ہاں اس کی باز گشت اس وقت سنائی دی تھی جب مولانا فضل احمان دھرنا لے کے آئے تھے تو جو نیگوسیشن ہوئی تھی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا گئے جی وہ اس کمیٹی کی پرسیڈنگ ہم شروع کر لیتے ہیں اور وہ مولانا چلے گئے تو کمیٹی کی جو آفر تھی پوزیشن وہ والی وہ بھی چلے گئی جب پارلیمنٹ خود اپنے آپ کو اس طرح بے وقار کر رہی ہے یا کوئی کرنے ہی پا رہی ہے کرنے نہیں دیا جا رہا تو اس صورت کے اندر پھر اس طرح کے بیوروکریٹ تو کنٹینیو کرنے چاہیے ہیں جو کہ سسٹم کو آپ کی منشاہ کے مطابق چلا دیتے ہیں پہلے میں مختصر جملہ یہ ہے کہ جو پرویس خٹک صاحب کے زیر صدارت ایک کمیٹی تھی وہ ان کی صحت نے شاید انہیں اجازت نہیں دی کہ اس کا اجلاس کر رہے تھے شاید وہ لمبا اجلاس ہوتا تو وہ اتنا شاید متحمل نہیں ہو سکتے اتنا برڈن اٹھا لے تھے اب رہی بات بیوروکریٹس کی بیوروکریٹس جو ہیں وہ نہ میرے ہیں نہ وہ آپ کے ہیں نہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ہیں وہ ملک پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ڈی اے ایک گروپ ہوتا ہے اپنا انہوں نے اس کے تحت کام کرنا ہوتا ہے ان کو ٹریننگ بھی یہی دی جاتی ہے ان کی جتنے کورسز ہوتے ہیں ریفریشر اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں ریاست کے ساتھ وفاداری کرنی ہے اب ریاست پر حکومت کس کی آئے گی وہ پاکستان مسلم لیگ نون آ جاتی ہے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی آ جاتی ہے کبھی پاکستان تحریک انصاف آ جاتی ہے کبھی دوسرے دوست بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کسی کے ساتھ دردی ہم ان کو ٹیگ نہیں کر سکتے اور ہمیں کرنا نہیں چاہیے اصولی طور پر تو لیکن اب وہ مسئلہ پھڑا پڑا ہوا ہے جی کہ وہ کون ہوگا اس کا جو ہے چیئرمن کون ہوگا اور اس کے ممبران کون ہوں گے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ حکومت کبھی بھی اس معاملے میں سیریس نہیں رہی ہے کیونکہ اگر اپوزیشن میں جس طرح عبداللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کو لیڈ لینی چاہیے تھی حکومت تو بہت کئی پیچھے جا کے بیک فوٹ پہ کھلتی رہی اور لیڈ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نے لیویا شہباز شریف نے وہ ہمیں شہی لیتے ہیں اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے انہوں نے نام فوراں بھیجے کہ جناب ان میں سے تین نام ہے ان میں سے کوئی ایک نام آپ سیلیک کر لیں پھر تین نام حکومت کی طرف سے آئے کہ قوم کا وقت کیوں زایا کرتے ہیں وہ ہماری انہ کا مسئلہ ہمیں بالکل ٹھیک ہے انہوں بالکل لائیں اچھی بات ہے انہوں ہونی چاہیے بندے میں لیکن انہوں ملکی خاطر تو کم از کم قربانی دے دیں اب آپ نے وہ ذکر کیا الیکشن کا شروع میں کہ جی وہ فلانس دوست جو ہیں وہ ان کے رشتہ دار عزیز ہار گئے تو آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ مامو لگتے ہیں وہ مامو ہارے ہیں آپ نے ان کو نہیں کلیئر کیا وہ مامو جو ہیں وہ بچارے شکست فاش ان کو ہو گئی لیکن بہرحال وہ ایک زیادہ لیدہ اشہو ہے ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے ہم اگر جائیں کہ برطانوی انتخابات کی طرف آپ چیزہ لیجئے گا اس وقت لیکن فیلحال اسی موضوع پر رہی ہے ابھی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں تین نام انہوں نے دے دیئے تین نام حکومت نے تین اپوزیشن نے یہ تین نام اگر یہ دونوں ازرات جتنے بھی اپوزیشن آر دیئے تھے یہ اکٹھے بیٹھ جاتے پہلے بیٹھنا چاہیے تھے ان کو نام دینے سے پہلے کیوں اپنا اور اس پارلیمان کا مزاق اڑا رہے ہیں جس کی اندر تحریکہ انصاف یہ کہا کرتی تھی ماضی میں کہ جی یہ کیا پارلیمنٹ ہے میں ان پر ایک لفظ آپ یوز کر سکتے ہیں میں نہیں کرتا وہ بھیج دیتے تھے اس پر ایک لفظ وہ کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس طرح جو بیوروکریٹس ہیں نا وہ بھی بدل اور بدزن ہو جاتے ہیں آپ سے کہ کیوں ہمیں زلیل کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سیکرٹری صاحب جو ہیں بابر یعکوب فتح محمد صاحب یا جو بھی ان کا پورا نام ہے اگر وہ نہیں بنتے ہیں یا ان کو نہیں بنایا جاتا تو ان سے کوئی جونئر بندہ اگر ان کے اوپر آکے بیٹھے گا تو ان کو اچھا تو فیل نہیں ہوگا اگر ان کو نہیں رہتے ہیں تو ان کا نام لینے کی اس کے وہی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کو پہلے آپ بٹھا کے ارام سے بات کر لیتے ہیں آپس میں لیکن چونکہ ہم نے آپس میں بیٹھ رہی نہیں ہے ہم نے ہر چیز پر تماشا لگانا ہوتا ہے قومی سملی میں تماشا سڑکوں پر تماشا پارلیمنٹ کے اندر باہر سرگودہ میں جو کچھ آچھے خریشید صاحب کے ساتھ ہوا وہ تماشا ہم تماشے پہ تماشا ہم کیا تماش بھی ان قوم بننا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں کم از کام کچھ کام سیریسنس کے ساتھ کرنے چاہیے یہ مزاق تو نہیں ہے جمہوریت ہم نے کیا قربانیاں دے کے نہیں حاصل کیا ہم نے لیڈر مقربالی ہے اپنے اس چکر میں کہ جی اس پہ دیں کہ دیموکریسی آنی چاہیے تو اب دیموکریسی آگئی ہے اگر اللہ اللہ کر کے جیسی بھی ہے لولی لنگڑی اس کے ساتھ کم از کم اس قسم کا بہودہ مزاق جو ہے وہ نہ کیا جائے بالکل ٹھیک ہے اپنے پر ایسی بہودہ مزاق نہیں کر رہی بیٹی صاحب ایک منٹ بیٹی صاحب ایک منٹ ایک رشتے کا ذکر انہوں نے کیا ہے ایک رشتے کا ذکر میں بھی کر دیتا ہوں کر دے کر دے کہ حسان نیازی صاحب جن کا نام ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ وزیر آدم کے بانجے ہیں وہ اس حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں جو روز ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے عمران خان پہ تبراہ کرتے ہیں وہ ان کی آپس کی نہیں نہیں وہ رشتہ علاق ہے لیکن تبراہ روز ہوتا ہے عمران خان پہ میں بتا رہا ہوں نا مطلب آپ رشتہ ہوتا سے بتاتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان پہ بیٹا ہے نیازی صاحب ہمارے بہت اچھے پیارے دوست ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے فانڈنگ میں نے تو یہ بتایا ان کے گھر میں بنی تھی عمران خان ان کے گھر میں رہتے تھے زمان پہ بیٹا ہے پی ٹی آئی بنی تھی نیم الحق کے اس گھر میں جو کے زمان پہ میں اس گھر میں رہتے تھے جس کا بل آج پی فیض اللہ نیازی کے نام پہ آتا ہے تو پھر نہ کریں نازک رشتہ ہے تو پھر بتانا چاہیے یہ کیا بات ہے نہیں نا باقی رشتوں کا نام بھی آئے گا مامو کے ساتھ دوسرے بھی نام بھی آئے گا مامو نے مامو بنا دیا اس کے اوپر نہ کریں میں یہ تو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ عوام سے بدلہ لے رہی ہے اور جمہوریت بہترین انتقام ثابت ہو رہی ہے جب آپ یہ فورم ریلیمنٹ نہیں رہتے دیکھیں کتنے عرصے سے ایک بات ہم کہہ رہے ہیں رضوان دریجی صاحب کہ پارلیمنٹ ریلیمنٹ ہو چکی ہے اب تک اس نے اپنی ریلیمنٹ کے لیے کیا کیا نمبر ایک نمبر ایک جو ہے وہ بالکل اور آپ کے سامنے مفلوج ہے پنجاب کے اندر مکمل طور پر اسے سرنڈر کیا ہوا ہے اور کئی پہ اسرڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی سوائے بیوروکریسی کے تبادلوں کے کہ بار بار ایک ڈسٹک کے ہر پترہ دن بعد ڈی سیو ڈی پیو تبدیل کر دی جاتے ہیں پھر تیسی بار یہ ہے کہ جب آپ کا اوورال جو ڈھانچہ ہے ملک کا ایگزیکٹیو کا چاہے کسی اور صوبے میں کسی اور کی پارٹی ہے چاہے اسی ڈھانچے کے اندر اپوزیشن بھی آتی ہے جو پارلیمانی ڈھانچہ اس کے اندر جب وہ انیفیشنٹ ہو چکا ہے تو آپ اس کا کیا کرنا ہے بھائی اس کو دیکھیں یا تو جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس کو چلا لیں نہیں چلتا تو کوئی الیکشن کال کر لیں الیکشن الیکشن بھی تو آئین کے اندر ایک آپشن ہے کہ اگر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اور اپوزیشن دیکھ رہی ہے کہ یہ سسٹم فنکشنل نہیں ہے گزش پانچ سال سے کم عرصے میں برطانیہ میں آج تیسرے الیکشن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بار بار الیکشن کروا سکتے ہیں تو ہم جو نہیں کروا سکتے ہیں دیکھیں اکیس کروڑ لوگوں کے فیٹ کو ایسے ایک نون فنکشنل اریلیونٹ پارلیمانی نظام کے اوپر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے یہ ایک پھر دیکھیں نا جگہ جگہ آج جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہوا پہلے فیضل حسن چوہان کے ساتھ ہوا یہ دو چار جگہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کئی ریپورٹ ہوا کئی نہیں ریپورٹ ہوا تو بقاعدہ یہ جو روش ہے نا دیکھیں یہ تو کئی آپ کو کسی اور طرف لے کر جا رہی ہے تو اس سے اگر نکلنا ہے یا عوام کے ریج کو کیسے کام کرنا ہے وہ ہوگا ڈیلیوری سے اور ڈیلیوری کی صورتحال نہیں نظر آتی ایک پارٹی ہے وہ جا کے بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے میہ نوازشیف صاحب بیمار ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ان کو لک آفٹر کرنے والے وہاں پہ ہیں اس پارٹی کے صدر وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے اور وہ پیچھے سے جو ہے سسٹم چال رہا ہے پرائمسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اس نے آنا نہیں ہے پردہ ہے پارلیمنٹ سے تو یہ ساری چیزیں جو جس طرح سے پائل اپ ہوئی ہیں رضوان رعی صاحب اس کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں کی اوپر بازاروں کے اندر ریلوے سٹیشنوں کی اوپر یونیورسٹی اسلامباد کل ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر جمعیت اور ان کا سرائکی سوڈنٹس کا تصادم ہو گیا ایک سوڈنٹ یا وہ وہاں پہ جانباک ہو گیا اور بیس کے قریب تقمی ہے تو یہ ساری صورتحال جو ہے جی اسلامی جمعیت طلبہ کا تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے یہ لا لیسنس بڑھے گی جب گورنمنٹ ویکیوم کریئٹ کرے گی پلٹیکل ویکیوم ہوگا پارٹیز جو ہیں وہ لا تعلق ہو جائیں گی سسٹم سے تو پھر سسٹم کس کے لیے چلانا مجھے بتائیں یہ کیوں مسلط رکھنا ہے اس کو اس اکیس کروڑ کے ملک کے اوپر پھر کچھ اور سوچیں کہ کیا کرنا ہے بھئی میں کہوں گا تو آپ کہیں گے آپ کو تو سسٹم اچھا دی لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز بھی کمرشلائز ہو گئی ہیں اور جس کے اندر ایک جو ہم جب یونیورسٹری میں ہوتے تھے تو ہماری سٹوڈنٹ یونین جو تھی وہ ہر سال ایک بک ایکسپو کروایا کرتی تھی اب سٹوڈنٹ یونین کے اوپر پبندی لگی تو یہ کام پرائیویٹ سیکٹر نے کر لیا ہم تو ہم آرگنائزرز میں ہوتے تھے ہم تو کوشش کرتے تھے کہ نو پرافٹ نو لاز کے اوپر زیادہ سے زیادہ طلبہ کو کنسیشن ملے لیکن جب اس میں پرائیویٹ پارٹیاں آئیں تو پتا چلا کہ یہ تو لاکھوں اور کروڑوں کی گیم ہوتی ہے اور پھر وہ جو بک ایکسپوز تھے وہ طلبہ سے چھین کے بڑے بڑے جو کمرشل جگہیں ہیں لاہور ایکسپو ہو گیا کراچی ایکسپو ہو گیا وہاں پہ لے جائے گئے اور وہ ہر سال کروڑوں روپے کا بزنس جنریٹ کرتے ہیں اور کتاب مہنگی طالب علم کو ملتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مگر آپ کو میں یاد دلا ہوں ڈاکٹر مجاہد کامران کے دور کے اندر بھی پنجاب انیورسٹی کے اندر اسی پہ پھڑا ہوا تھا اور اسی طرح طلبہ جو تھے وہ دو یا تین جو ہے ان کو شہید کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر انتظامیہ نے وہ ٹیک آور کر لیا تھا اور پھر وہاں سے وہ بوک ایکسپو جو تھا وہ ایکسپو سینٹر لاہور میں منتقل ہو گیا تھا اور یہ بھی یہ والا جرم کر رہے تھے خیر عبداللہ ملک صاحب چونکہ ایک دفعہ بولیں عبداللہ ملک صاحب پنجاب کے اندر کیر ٹیکر چیف منسٹر کا انتخاب کرنا تھا اور معاملہ اسی طرح چلا گیا عدلیہ کے پاس اور وہ بندہ انڈورس ہو گیا جس کو پی ٹی آئی چاہتی تھی تو کیا یہ حسن اسکری ٹو ہونے جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ وہاں سے تو ہماری انڈورسمنٹ ہی ملنی ہے اٹھارہ کے بعد تو خاص طور پر تو کیوں نہ اس کو عدلیہ کے پاس جانے دیا جائیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر سیاستدان اتنی میچورٹی کا ثبوت نہیں دیتے اور معاملات اگر عدالتوں میں بھی دینے ہیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکشن کی ہے تو پھر پارلیمان کا کیا فیدہ دیکھنا جب عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا اور پارلیمان سے لیجسلیشن نہیں ہونی اور اگزیکٹیف سے سسٹم نہیں رن کرنا تو پھر یہ ڈیکلائن کی طرف جائے گا یہ تو ایک اڈبیکل ہے اور یہ تو ہماری پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات در انواع ہونا جیسے میں نے دوسرین ادلاب کے آخری پروگرام میں کہا تھا کہ دیکھیں جس فلم کی ایکس بندی اتنے عرصوں سے ہو رہی ہے اور دوہزہ چودہ کے بعد بڑی تیزی سے وہ تکمیل کی طرف گئی ہے تو آپ نے دو ایک لائرز والا وہ واقعہ دیکھا اور پھر جو کال بڑا بدکسپی انسیڈنٹ ہوا ہماری ایک تعلیمی دہارے میں جو ہماری اچھی خاصی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی جہاں پر ایک اچھا خاصا تعلیم کا سلسلہ ہے بڑی کول انکام ہے وہاں پر دین کا بھی درست دیا جاتا ہے دو سورنٹ کہتے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں دیکھیں نا یہ وہ ٹریلر ہے جو آنے والی اس کی پیش گوئی کر رہے ہیں اگر معاملہ یہ عدالت نے تیہ کر دینا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو سارے معاملات اپنے عدالتوں میں بھیجنے چاہیے اور خود بیٹھ جانا چاہیے دیکھیں جب آپ کا لیڈر آف دی ہاؤس ہاؤس میں نہیں آئے گا لیڈر کا یہی مطلب کو لیڈ کرتا ہے پیشن دیتا ہے سسٹم کو آگے لے کر چلتا ہے معاملہ فیملی کی بات کرتا ہے اور ہمارے لیڈر میں ساری کے ساری یہ چیزیں وہ جو خوبی ہیں وہ ریسیپی نہیں ہیں سسٹم کو رن کرنے والی بدکسمتی سے وہ کرتے بھی ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جو آج کل جس کو ہم کہتے ہیں کہ عدب برداشت کا رویہ اگر ایک ہمارا لیڈر آف دی ہاؤس ملک کا وزیراعظم اس کو پرموٹ کرے گا تو پھر جو اس قسم کے حالات ہم وکیلوں کو جیسے اب سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آج کا جو یہ سانعہ ہوا تھا اس کی ذمہ دار حکومت ہے اور اگر حکومت ان چیزوں کی ذمہ دار ہے تو پھر میرے خیال ہے کہ ملک کو ٹھیک کون کرے گا بلکہ ہم ان کو ویلکم کہیں گے جن کو ہمیشن تنگیز تر نشانہ بناتے ہیں بھٹی صاحب حسن اسکری فیز تو دیکھیں بات یہ ہے رجی صاحب کہ لگ تو یہی رہا ہے چونکہ حکومت کو یہ یقین کئی نہ کئی سے دلایا گیا ہے کہ جی آپ یہ معاملات جتنے بھی اس قسم کے ہوں جو آئینی معاملات ہیں وہ آپ آنے دیں سپریم کورٹ کے پاس تو ہم سپریم کورٹ سے یہ کر دیں گے امپریشن یہ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ بڑے بڑے اچھے کام بھی انہوں نے کیا ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاملہ پارڈیمنٹ کے اندر نبتے حال ہی میں ایک مومنٹ چلی اور سندھ گورنمنٹ نے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے بقاعدہ قانون سازی بھی کر دی اور پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ چونکہ ان کا علم سے یا نالج سے کچھ دور کا بھی علاقہ نہیں ہوتا وہ طلبہ تنظیموں کو طلبہ یونین کے ساتھ مکس کر دیتے طلبہ تنظیمیں تو اس وقت بھی موجود ہیں کسی نہ کسی صورت میں علاقائی بنیاد کے اوپر نسلی بنیاد کے اوپر لسانی بنیاد کے اوپر طلبہ تنظیمیں موجود ہیں اپنا کام کر رہی ہیں اور اس کا شہکار اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پاکستان کی جو کبھی سب سے اچھی اور پرسٹیجیس یونیورسٹی ہوتی تھی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر وہ شہکار آپ کو مل جائے گا کہ ہر علاقے کی ایک تنظیم ہر کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ہر تنظیم کے پاس اسلحہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ کئی کئی ہفتے بند رہتی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میری مادر علمی ہے میرے دادا وہاں کے گریجویٹ ہے میں گریجویٹ ہوں میرے بچے وہاں سے گریجویٹ ہیں میرے اببہ وہاں کے گریجویٹ ہیں ہماری چار نسلیں وہاں پہ پڑی ہیں تو اس لیے اس میں پھر بھی کلویور کا وہ نہیں آتا جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پچھلے جنہوں ہو گیا تھا تو اگر طلبہ یونینز ہوں گی اور ان تنظیموں کو پتا ہوگا کہ انہوں نے سال کے سال طلبہ سے ووٹ مانگنے ہیں تو یقیناً اپنے روئیوں کے اندر جو ان کے ہاں عامریت ہے اس کے اندر کو تھوڑی سی کمی آئے گی ہمیں اس ایشو کو ری تھنگ کرنے کی ضرورت ہے پروگرام میں فی الحال وقفہ ویلکم بیک کنٹرومیٹریٹسٹی کے اندر آپ کو ایک مطلبی خوشحابدید کہتے ہیں اور برطانیہ کے ساتھ یہ ہماری بڑی محبتیں ہیں اور ہمیں وہ اپنے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے یورپین یونین میں اور یہاں پہ وہ حکومت بھی فرماتے رہے ہیں اور اس کے خلاف ایک کیس بھی وہاں پہ فائل ہوا ہوا ہے کہ جناب یہ سو سال میں براہ راست اور تین سو سال میں بلواستہ طور پہ یہاں سے اتنا بڑا جی ڈی پی لوٹ کے لے گے گئے ہیں وہاں پہ برطانیہ میں تو ہمیں اس کی کمپنسیشن دی جائے لیکن وہ کیا ایک انڈین سکھ صاحب نے ہوا ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہم تو بڑے موسٹ اوبیڈینٹ ہیں ان کے اور وہاں پہ اگر کوئی اچھی بات ہو تو ہم اس پہ خوشی بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی غم ہو تو ہم لیڈی ڈیانا کے غم میں زیادہ روتے ہیں یہاں پہ ہماری ان کے ساتھ بڑی تعلق ہے تو وہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں پچھلے پانچ سال میں یہ تیسرے الیکشن اور ان کے اندر بورس جانسن صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں بورس جانسن صاحب جو ہیں وہ عثمانی سلطنت کے جو آخری خلیفہ تھے ان کے پڑپوتے ہیں شاید اور ظاہر ہے کہ تین نسل پہلے انہوں نے اسلام ترک کر کے ان کے بزرگوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈریکٹلی تو بارک حسین عوامہ بھی آیا ہی ہے چاہچو باراک حسین عوامہ باراک حسین عوامہ صاحب بھی آئے تھے اور وہ جو ہیں وہ پرائم منسٹر آئے ہیں اور بڑی تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ آئے ہیں مارگریٹ ٹھیچر کے بعد سب سے زیادہ مجورٹی ملیا ان کی پارٹی کو مطلب کہ تاریخ انہوں نے رقم کیا ہے سیلفی سٹار ہیں وہ لیکن ایک دیکھیں باراک حسین عوامہ کا نام لیا بڑی مسلمانوں نے پاکستانیوں نے خاص طور پر بڑی ہے بہنی امریکی ساتھ مسلمان آگیا یہ دینام جو حسین لگا ہے الحمدللہ وہاں سے کوئی اچھا پھل نہیں ملا اس نے آکے زیادہ نگڑا نکالا اس نے انتقام لیا کہ میری ماں کے ساتھ بے وفائی کر کے گیا تھا یہ زیادہ ہے ہمارا حساب ذرا کڑا کر دیا تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے بوریس جانسن بھی اور ٹائٹ کریں گے ہمیں بہرحال ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میرا خیلے شاید چھ سات درجن کے قریب ہمارے پاکستانی بھی پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں ایک اتر میرا خل ہے شاید آخری تعداد ہے ساتیس ساتی دونوں پارٹیوں سے جی دونوں پارٹیوں سے جتنے ہلے انہوں نے آمی پا آ لیا بیچ جنہوں نے یہ جتنے ہیں شاید جنہوں نے یہ ریزارٹ آنا ہے میں نے بھی غلط دیکھا ہے وہ وہ پہلیمنٹ میں نے گلتی ہو گئے ہیں جی فائنل دونوں جماعتوں سے ملکے اور وہ لیبر اور یہ کنزروریٹیو سے اور کچھ کے ریزارٹ سے بھی پہلے ایسے ہی تھا لیکن بعد میں نے لیٹر شام کو دیکھا دید چال رہی تھا پہلے ایک ان میں پندرہ پاکستانی ہیں باقی اسیا ہی کہہ سکتے ہیں اس میں انڈین نہیں ہیں انڈین نہیں ہے ان میں پاکستانی کا سکھر ہے اس میں پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں سری لنکان بھی ہیں اور بوریس جانسن صاحب کی بیگم صاحبہ جائے ہیں وہ پکی انڈین اوریجن کی ہیں انڈین اوریجن سے ہیں اور ساڑی بھی پہنتی ہیں ہاں جی چل ہے اچھی بات ہے اس میں کیا برائی ہے وہ اپنا لباس پہنے میں ازاد ہیں ہر بارے لوگ بھی اپنا لباس پہنتے ہیں اچھی بات لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یورپ سے ہمیں دوری نہیں رکھنے چاہیے بڑا سیدھا سیدھا حساب ہے اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ نہیں چلتا تو آپ کو چائنا اور یورپ دونوں ضروری ہیں بڑی سا بات سے رہے نہیں بہرحال جی ان کی اچھی بات ہے بڑی سا بات سے لیکن یورپ جو ہے اس میں رشیہ بھی شامل ہے یورپ سے مراد میری صرف جرمنی یا فرانس یا اٹلی یا سپین نہیں ہے اس میں میری مراد وہ روز بھی ہے جس کے صدر پوٹن کا مجھے انتظار ہے شدت سے کہ کب وہ پاکستان کا دورہ کرتے ہیں جو کئی سال سے سنائی دے رہا ہے کہ پوٹن آ رہے ہیں پوٹن آ رہے ہیں پوٹن آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پوٹن اگر پاکستان آئیں گے تو وہ ایک کوئی تاریخ ساز لمحہ ہوگا کیونکہ بہتر سالہ تاریخ میں اس سے پہلے ایک دفعہ کسیگن پاکستان آئے تھے ان کے وزیراعظم پھر مجھے صحیح عادت ہو اس کے علاوہ ان کی طرف سے اتنی بڑی قیادت نہیں آئی لیکن صدر کا آنا ایک بہت بڑی بات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سپین میں اٹلی میں فرانس میں یونان میں ہمارے پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے ہم یہ سمجھ نہیں پاتے لیگل اور اللیگل نہیں میں اب تو بے شمال لیگل ہیں جی اس میں اللیگل تو ہیں ہی ہیں وہ تو کسی خاتے میں نہیں ہیں میں تو لیگل کی بات کروں گا جو اس ملک کے در اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ پاکستان کے حق میں لابنگ کر سکتے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں ہم اکھٹے ہوکے اپنی ذات کے لیے تو کام کرنا تیار ہیں لیکن ملک کے لیے نہیں کرتے ہیں شاید اس ملک کو ساتھ پیسے تو بھیج دیتے ہیں لیکن اس ملک کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جہاں جہاں پہ ہم موجود ہیں اگر ہم یہ کام شروع کریں تو مجھے یقین ہے کہ یورپ میں بھی آپ کو کل پاکستانی اچھی جگہ پر نظر آئیں گے بالکل ٹھیک ہے یورپ میں بھی اچھی جگہ پر نظر آئیں گے بھٹی صاحب ہنسے کیوں ہیں آپ ففٹیز میں ہم نے جرمنی کو قرض دیا تھا ہم نے جرمنی کو قرض دیا تھا بھائی ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ بھال کیا آپ نے ایک چیز اور بتا دوں انہوں نے ایوب خان کو آفر کی تھی کہ آپ اپنی لیبر جرمن بھیجیں ایک لاکھ بندہ پاکستان نے ایوب خان نے اس کے جواب میں کہا نہیں پھر اگر وہ اتنا عرصہ رہیں گے تو شہریت بھی دے دینا نہیں وہ انہوں نے انکار کر دیا نہیں نہیں انہوں نے انکار کیا تھا وہ ملسوبہ اٹھا لیا ہے ترکی نے نہیں 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 حضرت ترکی چلا گیا وہ ایوب خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کی ففٹی پرسنٹ سیلری جو ہوگی وہ سرکاری خزانے میں جائے گی نہیں شہریت کی شہریت بھی شہریت انہوں نے کہا تھا کہ ہم دے دیں گے پہل وہ پہ ترکی نے اٹھایا اور ترکی آج ترکی ترکی ہے جرمنی میں جہاں بھی جائے بلکل 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 اور وہاں پہ بہت سارے جرمنی وہ ایک لاکھ بڑھ کے جو ہے وہ کوئی ستر اسی لاکھ ہو چکے ہوئے ہیں اور جرمنی کے اندر پڑھنے والا ترکیوں کا ووٹ جو ہے وہ ترکی کے فیصلہ کردار ادا کرتا ہے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں رجب طیب اردوان کے خلاف ہیں اور رجب طیب اردوان جرمنی میں کتنے مارجن سے ہارتا ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ترکی میں کتنے مارجن سے جیتے گا بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں جب جاچو گفتگو کر رہے تھے تو بھٹی صاحب جو ہیں وہ کافی کھل کے مسکر آ رہے تھے جی بھٹی صاحب میں جس سادہ طریقے سے جملہ شعب الدین صاحب نے مارا تھا میں اس پر ہنس رہا تھا کہ ہمیں دوری نہیں اختیار کرنی ہے حضور ہم نے دوری اختیار کم کی ہے ہم تو کیا کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے ہماری تو ایک ساب سے بڑی دوسری بڑی پرلیمانی پارٹی کی اس وقت قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جس پارٹی کو اقتدار سے الیکشن کے بعد جو محرم ہوئی اور جو نہیں پارٹی آئی جتنے ہم نے وہاں بیجے جتنے ہم نے وہاں بیجے اتنے ہم نے امپورٹ کر لیے اور آج وہ کشنے کس شکل میں پھر دوبارہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر عمران خان کے سارے دوستوں کے مفادات جو ہے زیادہ تر کے جو اس وقت کچھ پوزیشن میں بھی ہیں وہ برطانیہ میں ہیں اسی طرح شریف خاندان کے میرے خیال ہے جتنے مفادات پاکستان کے اندر ہیں اس سے دگنے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہیں نواز شریف صاحب کے دو بیٹے ہی ان کے شہری ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو کوئی ادھر ہی بیدے سیاست میں رول عمران خان صاحب کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں جتنا عرصہ گزرا اور اڈریس نکالیں تو وہ براہ راست لندن نکلے گا اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی اہم لوگوں کے تو بھائی ہم تو کیا کہتے ہیں ہر صورت میں وہ ہی ہیں جو پہلے تھے صرف وہ سرے محل کا ذکر بھول گئے اور طریقہ کار کہتا ہے آپ کی ڈسیئن میکنگ کے اندر اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ شاید امریکہ کا اتنا آپ کی اگزیکٹیو کی ڈسیئن میکنگ کے اندر میں آپ کو بڑے وصوق سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی اگزیکٹیو کے ڈسیئن میکنگ کے اندر شاید اس وقت جو رول ہے برطانیہ سے آئے ہوئے لوگوں کا یا برطانوی انفلونس لوگوں کا وہ جو کسی بھی دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے زیادہ ہے اور یہی آلت نوازشیف صاحب کے وہ تو خود براہ راست خیر ان کا وہاں پہ گھر ہے اور قیام ہے بیٹے وہاں پہ ہیں تو یہ تو بڑا کلیر ہے امریکیوں نے اگر ہمیں کوئی بات سمجھانی ہو تو براہ راست نہیں کرتے وہ برطانیہ کو آگے کر دیتے ہیں اور ان کا کوئی ڈپٹی فورن منیسٹر آگے تو ہمارے کان میں فون کو مار جاتا ہے سفارتی سطح کی بات کر رہا ہوں تو برطانیہ کو بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ امریکنز نے پاکستان برطانیہ کو آؤٹسورس کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کیجئے گا گوئنگ فورورڈ ظاہر ہے کہ برطانیہ اگر یورپین یونین سے نکلتا ہے میں جس پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں تو ایک تو دو اپورچنٹیز ہوں گی ایک پوزٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے نیگٹیو تو یہ ہے کہ ہمارا جی ایس پی پلس متاثر ہونے کا خدشہ ہے میں خدشہ کا اظہار کر رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کم از کم چونتیس ہزار ورکنگ پروفیشنلز جو ہیں وہ چھوڑ کے نکلیں گے برطانیہ کو اور ان کے لیے ویکیوم پیدا ہوگا تو ظاہر ہے ہماری مہن پاور کی تو ڈریم کم ٹرو ہوگا نا کہ وہ برطانیہ جائیں اور وہاں پہ کسی ادارے میں کام کریں تو دونوں اپورچنٹیز تو ہمارچ ہو رہی ہیں نیگٹیو وہاں پہ جی بالکل ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے یہ تو خیر چلیں ایک لائٹر نوڈ کے اوپر پہلے جو ہم گفتو کر رہے تھے اس کے لیے ہمیں آپ کو تیار کرنا چاہیے دیکھیں ہمارے ہاں تو صورتحال یہ تھی رزوان صاحب کے یہ پچھلے نوڈ سی پیک والا ایشو سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہمارے پاس تو انجینئرز ٹرینڈ جو ہیں یا ایکسپیرینس لوگ اپنے وہ ہی نہیں تھے اور جن کی تعلیم تھی ان کو جو ہے وہ ڈگریان ہی مل رہی تھی ان کی ڈگریان رکی ہوئی تھی تو یہ ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اس طرح کا میکنزم ہے نہ ہماری جو متعلقہ وزارتیں ہیں اوورسیز پاکستانیز یا آپ کہلیں ایڈوکیشن یا ٹیکنیکل کی جتنی متعلقہ وزارتیں ہیں صوبوں میں یا وفاق کے اندر ان کی یہ پرارٹی کبھی نہیں رہی ہماری دے ٹو ڈے افیرز ہیں آج لاہور میں کیا ہوا سرگودہ میں کل کیا ہوا اسلامباد میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے بس یہ ہی ہمارا آوٹلوک ہے یہ ہی ہمارا ویژن ہے اور اسی کے اندر ہم گرداب کے اندر فسے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس لیول کے اوپر کسی کو ابھی کوئی اتنی آپ کہہ لیں کہ ہوش ہے کہ وہ تیاری کرے بالکل ٹھیک ہے عبداللہ ملک صاحب یورپی ممالک کے اندر اگر آپ پاکستانی ڈائیسپورا کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا آپ کو کہ انتہائی لو پیڈ اور میجورٹی اللیگل جابز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں ایک تو ویژن بہت محدود ہوتا ہے کوالیفائیڈ نہیں ہوتے ایڈوکیٹڈ نہیں ہوتے نتیجے کے طور کے اوپر وہ اس سوسائیٹی کا ایک پسا ہوا طبقہ ہوتے ہیں اگرچہ انہوں نے ہر مہینے ایک مقصوص رقم ریپیٹریٹ کرنی ہوتی ہے بیک ٹو ہوم ٹھیک ہے نصر تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنا کوئی ایکٹیو رول تو وہاں پہ پلئے کرنے کے قابل نہیں ہوتے نہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جائن کرتے ہیں بیس بیس سال سے ہیں اور اللیگل ہی ہیں الحمدللہ اس دوران کئی اپرچنیٹیز آئیں کہ وہ لیگل ہو جاتے نہیں ہوئے آپ جیسا کوئی لرنرڈ لائر ان کو دستیاب نہیں ہوتا ہوتا ہے تو ان کا ویہن ہی نہیں ہوتا ایسی صورت میں بھلے وہاں پہ وہ ایک لاکھ کیا بیس لاکھ بھی ہو جائیں اٹلی کے اندر یا جرمنی کے اندر یا فرانس کے اندر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا پہار نہیں ہوگا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کیا حکمت عملی آپ کے خیال میں ہو دیکھیں آپ کے question سے پہلے میں سب سے پہلے تو بورا جنسن صاحب کو ان کی پارٹی کو اور جو ہمارے پاکستانی وہاں ایک democratic process میں جیتے ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہیں گے اور جو آپ کا question ہے دیکھئے اگر اس قسم کے element ہر جگہ پہ پہ جاتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان ممالک کی economy میں contribute ضرور کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا آپ کا question بڑا valid ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز ہٹ کے کہ دیکھئے ہمیں بورا جنسن کے جنسن کے election سے اور انگلین کے process سے کچھ سیکھنا چاہیے جب وہ آپ کے جہاد ہوئے کہ ابھی ماضی قریب نہیں وہ جب prime minister بنے تھے تو ان کو بہت سارے challenges کا سامنا تھا وہ پارلیمنٹ میں کہ debate کیا discuss کیا دو تین opportunity جائیں بریزیف کے scandal پہ اور issues پہ سوری تو انہیں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ واپس nation کے پاس جایا جا ایک fresh mandate لیا جائے دیکھیں یہ ہوتے ہیں محضب ہمارے معاشرے یہ ہوتی ہے قومیں جو groom کرتی ہیں solution ڈھونڈتی ہیں کوئی کسی نے الزام نہیں لگایا کہ ریکنگ ہوئی ہے کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ container پہ کھڑے ہو کر پکڑیں گے کسیٹیں گے دیکھیں جب آپ پارلیمان میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ پارلیمان سے سیکھتے ہیں solution بھی سیکھتے ہیں آپ ایک passion بھی دیتے ہیں ایک leadership بھی دیتے ہیں vision بھی دیتے ہیں اور اپنی nation کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں اور دنیا کے محضب معاشروں میں اپنے آپ کو اس کا حصہ بناتے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ پر جو آپ نے مختلف فورم پہ کوئی signature کی ہوتے ہیں آپ اس کا پاس رکھتے ہیں مثلا جیسے کہ دس دسمبر کے حوالے سے امریکہ نے ہمارے جو رو انوار صاحب تھے ان پر بین لگا دیا یہ ہوتے ہیں محضب معاشرے کہ جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف چار سپ چالیس لوگوں کے قاتل ہے وہ تو انہیں نے لگایا ہم نے ہمیں شرمندوں نے کیا کہ ہم نے نہیں کیا جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر برطانیہ نکل جاتا یورپ سے اور پھر اس کے بعد مارا کیا بنے گا جیسے پلس کا جو status ہے جی پی ایس جی پی ایس کا status واپس لے لیا جائے گا دیکھیں جی پلس کا status واپس لے لیا جائے گا دیکھیں اگر اگر تو ہم نے ان کے میار پہ ان کے اہدا پہ پورے نہ ہوتے رہے ہم نے ہیمار رائٹس کی ویلیشن کو نہ چھوڑا ہم نے میڈیا کی پربندیوں پر نہ کیٹر کیا ہم نے جو جنرلسٹ ہیں ان کے ملڈر میں انوالو رہے ہم نے جمہوریت کو نہ پروان چڑھایا ہم جو ہمارے ہاں جو فنڈی بیٹلسٹ ہیں یا ہمارے ہاں جو جن کو ہم فسلیٹیٹ کرتے رہتے ہیں بورڈر کلاس بورڈر اگر ان کی ہم نے پیروی نہ چھوڑی تو اس قسم کے حالات کو ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے گا اور کہاں تک جو ہمارے دوست ہیں چینہ کی طرح ہماری ہر جگہ بیٹھ کر ہمیں پوش اپ کرتے رہیں گے ہماری بیکنگ کرتے رہیں گے ہمیں مشکلات سے نکالتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انگلینڈ کے الیکشن سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے سسٹم سے سیکھنا چاہیے گو کہ وہاں پر جو ہے نا ریٹن کانسٹیٹوشن نہیں ہے اس کے باوجود وہ ترقی کے راہ پر گامزان ہے دنیا کے لیے ایک واضح مثال ہیں ڈیموکریٹس ہیں جیسے کہ شہیب صاحب نے بھی کہا بورت جانسن نے وہاں پہ پاؤنڈ کا رگڑا نکال دی نکال ہے کچھ آپ نہیں لیکن کل سے پاؤنڈ کی پاؤنڈ کے اپنی تاریخ لیکن سیون پرسٹ سیون پرسٹ کل سے پاؤنڈ آج سے بڑا ہے جیسے شہیب صاحب نے کہا کہ وہاں پاکستانی جیتے ہیں جیسے صادق صاحب آئے تھے لیکن وہ اس پروسسس کا حصہ تھے وہی کیسے مسلمان لیکٹ نہیں ہوئے وہاں کے سسٹم میں ڈائجیسٹ ہوئے ہیں لیکن میں یہ ایک چیز جہاں آپ کے ماظرین صاحب کہنا چاہوں گا کہ یہی ہیمار رائٹ کے حوالے سے ایک اسسسٹنٹ کمیشنر ہے کوہارٹ کی غالبا انہوں نے جی کوئی بات کی تو وہاں پر ان کے خلاف وویلہ کھڑا ہو گیا اور ان کو اپنا ظاہرہ جان بچانے مشکل پڑھ لی ہے ہم یہ بھی اپنی انتظامیہ سے اپنی حکومت سے کہیں گے کہ ایسے لوگ جو ہیوار رائٹ کی ویلیشن کے خلاف بات کرتے ہیں طبقوں کی بات کرتے ہیں پاکستان میں رینویل شہریوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے میں رکھا ہمیں انگلینڈ کے لیکشن سے بہت کچھ سیٹری کی ضرورت ہے ہمیں گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے ہمارے تو وزیر اعظم الفاظ جو ہے نا وہ غور سے نہیں بولتا اور سمجھتا ہے اس لیے ہمیں الفاظ کے چناؤں کے اندر بہت ممتاز بہتا ہے یہ بٹی صاحب کچھ کہنا چاہا رہے تھے ممتاز بٹی صاحب رزوان صاحب میں ایک چیز کہنا چاہوں گا بڑا امپورٹنٹ عبداللہ ملک صاحب دیکھیں میری بات سنیں گونتا نامو بے میں امریکہ نے کیا نہیں کیا اس وقت انسانیہ کوکی میں راہ و انوار کا بلکل اہامی نہیں ہوں راہ و انوار ہمارے سسٹم کے اندر ملزم ہے اس وقت نہیں اور اس کو رگڑا لگنا چاہیے اگر اس نے جرم کیا اس کو بالکل سزا ہونی چاہیے لیکن امریکنز کون ہوتے ہیں وہ گونتا نامو بے میں جو تم نے کیا جو اپنی سرزمین کے اوپر وہاں پہ ناتکہ باند کیے رکھا اس وقت انسانیہ کوک نہیں یاد آئے ان کا ہیڈن ایجنڈہ ہے باکستان کی سرکاری ارگنائزیشنز کو ہومن رائٹس کا وائلیٹر ڈیکلیئر کر کے یہ اس کے اوپر آگے جائیں گے دیکھ لیجئے گا ان کو نا اس کے اوپر آپ صحیح کریں بھٹی صاحب بھٹی صاحب یورپین یونین بھی آگے جائے گی میں ارسلان بھٹی صاحب کی طرف آ رہا ہوں ارسلان بھٹی صاحب وہ یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا کہ ایک پرموٹیا اے ایس آئی جو ہے وہ ایس ایس پی کے لیبل پہ پہنچ گیا تھا اس کی تنخواہ کتنی کو ہوگی جو امریکہ میں ایسٹ بنا رہا تھا اس کے امریکہ میں ایسٹ تھے جو امریکنز نے فریز کی ہیں اس کے بینکوں کے اندر ڈالر تھے بھائی بیچ باہا جو انہوں نے قبضے میں لکر لی ہیں بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ پرموٹی ہے یا وہ دوسرا یہ ہے یا جب وہ پبلک سویس کمیشن سے آیا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے انہوں نے ایک کیس سالف کرنا ہوتا ہے اس کیس کے اندر انہیں بہت کچھ مل جاتا ہوتا ہے یا فیملی اس کی دبائی میں مقیم ہے بچے اس کے دبائی میں رجی صاحب دیکھیں ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں جن کی فیملیز جو ہیں وہ خود اکیلے یہاں پر اسلامباد میں ہوتے ہیں یہاں کراچی میں رہتے ہیں یا ان کی فیملیز امریکہ ہیں یا کئی لندن میں ہوتی ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کو موقع مل گیا اس نے کام ڈال دیا کسی کو موقع نہیں ملا اس کا کام نہیں آیا بچے رہے گا آپ بات کر رہے تھے برطانیہ کی دیکھیں وہ محضب معاشرے ہیں تین سال میں کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا تین سال میں کسی نے کوئی یہ نہیں کہا جی میرے بیلٹ پر چوری کر کے لے گیا کسی نے یہ نہیں کہا مخالف امیدوار کا جناب اس نے تین شادیاں کی ہوئی ہیں کسی نے یہ نہیں کہا جی کہ بورج صاحب جو ہیں جو زیراعظم بننے جا رہے ہیں دوبارہ نہیں بورج جانسن کی صاحب کا بیوی جو ہے ان کے حوالے سے باتیں کافی زیادہ اخبار آپ نے اچھا لی گیا نہیں وہ آئیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ اپنا کتا لے کے وہاں پہ کیوں بولنگ سریشن پہ آگیا یہ کوئی بات بات یہ ہمیں صرف یہ سیکھنا ہی ہے جورپ کے پاس بلکل ہو جائیں ہم اچھے کام ان سے ضرور نکل کریں ہمارے جو جی ایس بی پلس ٹیٹس کی آپ نے بات کی ہے اس کے اندر مسائل ہیں ہم مانتے ہیں لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے سے لندن سے ایمپورٹ کیے ہوئے ہم نے ہیں گورنر پنجاب صاحب وہ پورے طور پر وہ کریٹ لیتے ہیں وہ کریٹ لیتے ہیں کہ جی وہ کیا میں کروں گا کیا ہوگا میں نے بس کہہ دیا ہے میں نے کر دیا ہے لیکن مجھے ابھی تک اس کا نتیجہ تو نہیں ملا ہم بیچ میں لٹک ضرور رہے ہیں نہ ہم دائیں طرف جا رہے ہیں اب بائیں طرف جا رہے ہیں لیکن ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کم از گم بینگ پاکستانی میری خواہش یہی ہے کہ ہمارے جو جو سٹیٹس ہیں وہ منٹین رہے ہیں ہمارا نام جو ہے اچھے ملکوں کی فیرس میں اگر آ جائے اس میں کوئی برائی نہیں ہے سفیر آپ کہہ رہے تھے کہ جی بہت سارے الیگل پاکستانی ہیں تو الیگل پاکستانی جو پیسہ وہاں سے کمارے ہیں جو ان کے امپلوئی ہیں بن گئے نا قوم تو ہم بن نہیں سکے قوم تو بنے سنتالیس سے لے کر باون تریپن پچپن پینسٹھ تک بن گئے ستر کے بعد تو ہم حجوم کی صورت اختیار کر گیا اور ہم حجوم کے جدر عوام بن گئے ہم قوم بن نہیں سکے اور قوم بنانے کے لیے چونکہ جو لیڈرشپ چاہیے تھی وہ لیڈرشپ آ رہی ہے یہ کہ ایک دوسرے کو رگڑا لگا کے رکھو ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھو ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی تو ہم نے کہاں جانا ہے ہم نے انہی کو دیکھ کہ ہم نے آگے جانا ہے تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ جو ہی جہاز کے پہ یہ اٹھتے ہیں لاہور ائرپورٹ سے یہاں پاکستان کی فضاء سے تو ہم پیچھے مڑ کر ایک گالی رہتے ہیں اپنے ملک کو جو کہ ہم زیادتی بھی کرتے ہیں لیکن بات بسنا صرف اتنا ہے ہمیں دوسرے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے اچھی چیزیں فوری نقل کرنی چاہیے فوری نقل کرنی چاہیے جو جی ایس پی پلاس کی جہاں تک بات ہے پاکستان کی جو بیڈ ویر کی ایکسپورٹس ہیں یورپین یونین کو وہ جی ایس پی پلاس کا سٹیٹس ملنے سے پہلے دھائی ارب ڈالر تھی وہ سیدھے سباؤ ساڑھے چار ارب ساری دھائی ارب پاؤنڈ تھی وہ سیدھے سباؤ ساڑھے چار ارب پاؤنڈ ہو چکی ہیں تقریباً اگر یہ جی ایس پی پلاس کا سٹیٹس ہم سے ویڈرا ہوتا ہے تو یہ تین سے ساڑھے تین ارب ڈالر کا جو ہماری ایکسپورٹ ہیں ان کا نقصان ہوگا اور پاکستان موجودہ حالات میں اپنی ایکسپورٹس میں اس قدر امیڈیٹ کٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اس ہفتے کا یہ آخری پروگرام اگلے ہفتے کا پہلا پروگرام پیر کے روز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ